دراصل ڈلی سرکار نے ایسے سمیں پر اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے جب سموگ سے ڈلی میں سانس لینا دوبر ہو رہا ہے آج شام کے حالات کیسے تھے اس پر ہمارے سیوگی رجنی شرما کی یہ ریپورٹ دیکھئے اس وقت شام کے پونے چھے بچ چکے ہیں اور ہم موجود ہیں ڈلی کے دھولک ہوا علاقے میں اس وقت کے اگر باتورن کی بات کی جائے تو صاف طور پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں اور جو ہے دھند ہی دھند نظر آ رہی ہے کوہرہ ہی کوہرہ ہے اصل میں یہ پوری طریقے سے کوہرہ نہیں ہے بلکہ کوہرہ اور دھول دونوں کا مکشر ہے صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بھی صاف طور پر دیکھ پانا سمبھو نہیں ہے جہاں تک بھی نظر جا رہی ہے وہاں تک جو ہے پوری طریقے سے پولوشن ہی پولوشن جو پردوشن ہے وہ پہلا ہوا ہے اور اسی طریقے کا نظارہ پورے دلی اور انسی آر میں اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ اس پولوشن کی وجہ سے لوگوں کو خاصی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن باوجود اس کے جن لوگوں کو اپنے دفتر جانا ہے وہ لوگ مجبوراں باہر ضرور نکل رہے ہیں لیکن باہر نکلنے پر آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں خاصی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت بھی ہم جو یہاں پر ریپورٹنگ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی سانس لینا کافی زیادہ مشکل ہو رہا ہے ساتھ یہ آنکھوں میں کافی زیادہ جلن ہے